اسلام علیکم ویورز ڈراما سیریل ڈر خدا سے میں جیسا کہ ماسٹر صدیق کاشف کو سمجھاتے ہیں کہ تم صدیقی صاحب کے گھر جا کر آفرین سے اور سب گھر والوں سے معافی مانگ لو تو اس سے تمہارے دل کو سکون مل جائے گا ماسٹر صدیق کاشف کے ساتھ صدیقی صاحب کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں دوسری طرف رضا جو اپنے والدین کو آفرین کے رشتے کی بات کرنے کے لیے بلا لیتا ہے مگر جب رضا آفرین کی تصاویر دیکھ لیتا ہے تو بار بار اپنے والد کو فون کرتا ہے تاکہ انہیں صدیقی صاحب کے گھر آنے سے روک سکے مگر حارون صاحب کسی وجہ سے رضا کی کال اٹینڈ نہیں کر پاتے اور صدیقی صاحب کے گھر پہنچ جاتے ہیں رضا کو سمجھ نہیں لگتی کہ کس طرح اپنے والد کو رشتے کی بات کرنے سے روکی کیونکہ رضا اپنی محبت میں کنزور نکلا تھا اسے آفرین کے کردار پر شک محسوس ہو رہا تھا جب رضا کے والد حارون صاحب صدیقی صاحب سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ مانگنے والا ہوں جس پر صدیقی صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میرے پاس اب کونسا کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے دینے کے لئے حارون صاحب کہتے ہیں ہے ابھی بھی تمہارے پاس قیمتی سے بھی بڑھ کر چیز ہے ہم تم سے آفرین بیٹی کا ہاتھ رضا کے لئے مانگنے آئے ہیں آفرین کھیکی میں گھڑی مسکرار رہی تھی کہ رضا کو سچ میں اس کی محبت پر یقین تھا وہ سوچتی ہے کہ رضا میرے کردار پر بھروسہ کرتا ہے مگر آفرین کی یہ خوش فہمی اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب حارون صاحب صدیقی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے صدیقی صاحب خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے آپ رضا سے پوچھ لیں اسی وقت رضا سب کے سامنے آ کر کہتا ہے مگر مجھے اس رشتے پر اعتراض ہے سب حیرت سے دوسرے کی طرف دیکھتے رہ جاتے ہیں رضا کے والد حیران ہوتے ہیں کہ تمہاری مرضی سے ہی تو ہم یہاں آئے ہیں رضا کہتا ہے مگر تب مجھے حقیقت کا پتا نہیں تھا آفرین کا دل ٹوٹ جاتا ہے جب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ رضا بھی باقی مردوں کی طرح ہی نکلا اسے تو اس پر بھروسہ ہی نہیں تھا آفرین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اسے بغیر کسی وقتی کے اس گناہ کی سزا دی جا رہی تھی جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا اسی وقت ماسٹر صدیق اور کاشف بھی آ جاتے ہیں جب سب آفرین کے بارے میں بات کر رہے تھے کاشف آ کر سب گھر والوں کے سامنے صدیقی صاحب اور سب گھر والوں کے حقیقت سے آگا کرتا ہے اور اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے اور آفرین سے بھی معافی مانگتا ہے سب آفرین کے بارے میں سچ جان کر خاموش ہو جاتے ہیں رضا کو اپنے آپ پر بہت غصہ آتا ہے کہ اس نے اپنی محبت پر شک کیا ماسٹر صدیق بھی اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگتے ہیں صدیقی صاحب بھی آفرین کے بارے میں حقیقت جان کر خود کو آفرین کا گناہ گار سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں اپنی بیٹی کا یقین نہیں کیا شہویز کی اصلیت بھی سب کے سامنے آ جاتی ہے والد حارون صاحب ماسٹر صدیق اور کاشف کے جانے کے بعد رضا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب تو تمہیں اب تو سب کچھ واضح ہو گیا نا اب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے نا اس رشتے سے رضا کہتا ہے نہیں اببا اب مجھے کوئی اعتراض نہیں اسی وقت آفرین سب کے سامنے آ کر کہتی ہے مگر اب مجھے اعتراض ہے مجھے ایسے مرد کا ساتھ قبول نہیں ہے جس کے کردار میں عورت کے لیے عزت کی بجائے شک ہو محبت کی بجائے پرکھنا ہو نہیں چاہیے مجھے ایسے مرد کا ساتھ رضا آفرین سے کہتا ہے مگر میں تم سے محبت کرتا ہوں آفرین کہتی ہے نہیں چاہیے مجھے تمہاری یہ محبت آفرین نے بالکل صحیح کیا کیونکہ جو سچی محبت کرتا ہے وہ بھروسہ اور اعتبار بھی کرتا ہے جب رضا کو آفرین خود سچ بتا چکی تھی اگر رضا کو آفرین سے سچی محبت ہوتی تو وہ آفرین پر اعتبار بھی کرتا دوسری طرف جب جب رضا اپنا بیگ لیے جا رہا تھا تو سیما رضا کو دیکھ لیتی ہے اور اس کے پاس جا کر بات کرنا چاہتی ہے اور اسے ان تصاویر اور آفرین کے بارے میں بھی بات کرتی ہے تو رضا سیما کو بھی کچھ الٹی سیدھی باتیں سنا دیتا ہے جس پر سیما رضا سے کہتی ہے تم ایک بزدر انسان ہو تم کسی بھی عورت کے لائق نہیں ہو میں ہی بیوکوف تھی جو ہر وقت تمہارے آگے پیچھے پھیرا کرتی تھی ورنہ تم ایک کمزور آدمی ہو اور کچھ نہیں رضا اسی وقت قصے میں سیما کو زوردار تھپڑ مار دیتا ہے سیما نیچے زمین پر گر جاتی ہے ورنہ آپ کے خیال میں کیا آفرین نے اس رشتے سے انکار کر کے صحیح کیا یا غلط اپنی رائے ضرور دیجئے گا شکریہ ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اضحاء کمنٹ دے کر ضرور کریں ہماری لیٹس اپڈیوئر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دگانا مت بھولیں شکریہ